موسیقی 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 مجلسی ارکنی اسمبلی احمد پاشا خادری چلسے زیادہ فقر ملت کا سلسلے میں آج دو پہر کریم نگر پہنچے ان کی احمد پر پارٹی کے ذمہ داروں اور محبانے مجلس نے ان کا شاندار استقبال کیا اور بکیسرت گلپوشی کی موسیقی شادی کے چار ماں بعد شہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا اب بیوی نے کافی تلاش کے بعد بلاخر پولیس سیسیشن راجندہ نگر میں ایک شکایت داش کروا دی ہے بتا جاتا ہے کہ محمد آباد نو نمبر کشن باق کی وحیدہ بیگم کی پہنتے سالہ سید غوثش شادی بھی تھی لیکن وہ چار ماں بعد اپنی ماں صفیہ بیگم کو لے کر کہیں چلا گیا اور اس کا اب تک کوئی پتا نہیں چل گا پولیس نے سسلے میں ایک فیاد جاری کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا چھوڑڑا میں فرائنجینئرنی کالیج کے پاس ایک تیز رفتار کار کے بے خابو ہو کر دیوان سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا شخص شدیطور پر زخمی ہے محلوک کی شناخت 28 سالہ بھی کارتک رڈی کی حصے سے کی گئی ہے جبکہ 40 سالہ رگو رام رڈی کو خریبی ہاسپٹل میں شریک کروا دیا گیا ہے پولیس آگے کی تحقیقات میں مصروف ہے ملک پیٹ ایریا ہسپٹل میں بھی 40 سے زائد کنٹریک ملازمین نے تنخواہوں کی ادم اداگی پر احتجاج کیا اور حکومت کی جانب سے اپنے مسائل کی طرف توجہ مبضل کروائی ان ملازمین میں جاروب کشخواتین اور سیکیوریڈ گارٹ بھی شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایکل کمپنی تو حکومت سے سالانہ ٹھیکے کی بنیاد پر فنڈ حاصل کر رہی ہے مگر ملازمین کو تنخواہ دینے میں پسو پیش کر رہی ہے ان ملازمین نے مقامی امیلے احمد بن عبداللہ بلالہ اور وزیر سہیت ایراجندر سے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی اپیل کی ملکاجگری منسپارٹی میں رشوت کا بازار گرم ہے نیچے سے لے کے اوپر تک ہر کوئی رشوت طلب کر رہا ہے ایسی اطلاعات کے پسمندر میں انٹی کرپشن بیرو کے اکاملے منسپارٹی کے دفتر پر دھاوے کرتے ہوئے ایک اسسٹنٹ ٹیکس آفیسر درگا داس کو گرفتار کیا جو نانگا راجو نامی ایک درمیانی شخص کے ذریعے رشوت لیا کرتا تھا انٹی کرپشن کے ڈی ایس پی اچھو تاراؤ نے بتایا کہ ایک اور اسپیکٹر بکشا پتی کے بارے میں بھی تحقیقات جاری ہیں انہوں نے بتایا کہ رشوت ستانی کے واقعہ سے منسپارٹی کے عالددار بھی واقف ہیں لیکن وہ خاموش تماشائی بننے ہوئے ہیں ملکاز گری میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکونوں میں کچھ عرصے سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج تو مقامی ٹی آر ایس رکنے سمبلی ایم ہنمنطلاؤ کی موجودگی میں ٹی آر ایس کے کارکونوں نے بی جے پی کے چار کارکونوں پر حملہ کر دیا بی جے پی کے کارکون ایک تخریب کے دوران جس میں ہنمنطلاؤ شریک تھے کسی مسئلے پر احتجاج کر رہے تھے جس سے برہ موقع ٹی آر ایس کارکونوں نے ان پر حملہ کر دیا بی جے پی کے مل سی این نام چندر رہو نے اس حملے کی مضمت کی اور خانگی آسپرل میں زیر علاج اپنے پارٹی کارکونوں کی مزاج پرسی کی ریاستی وزرین پر منڈا رڈی نے میٹشل منڈا وافیس میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت ریاستی حکومت کے طرف سے مندورہ چکس مستق درخواست گزاروں میں تقسیم کیے ہر چک ایک لاکھ ایک ہزار سولہ روپے پر مشتمل ہے ملالیڈی نے اس موقع پر اپنی تخریب میں بتایا کہ ریاستی حکومت چیپ مسٹر کے چندر شکراؤ کی خیدت میں فلاہی اسکیموں کو بنا کسی خلل کے جاری رکھی ہے اور یہ پہلی حکومت ہے جس نے عوام کی فلاہ بیبوت کی اسکیموں کو سچے دل کے ساتھ شروع کیا ہے اس تقریب میں ایم پی ڈی او پدما باتی تیسیدار وینکر ٹیڈی زیٹ پی ٹی سی میمبر شیلہ جا اور ایم پی ٹی سی میمبر پدما جا اگر آپی موجود تھے سیبال آباد میں بہنرہ کھاران اور بائک کے سیلنسروں کے ذریعے سوٹی آلوکی کا سبب بننے والی چھسسو پچاس گاڑیوں اور بائک سے خلاف کاروائی کی گئی ہے گوشتہ ایک ہفتے کے دوران چلائی گئی خصوصی مہم کا دوران زیادہ تر سکول اور کالیجوں کے بسوں آٹی سی بسوں اور لاریوں کو سوٹی آلوکی کے خلاف وردی کا مرتقی پایا گیا سیبال آباد کی ٹیفک پولیس نے امام سے اپیل کی کہ وہ بہینک اور خطرناک یا موسیقی سے بھرے ہارن کو تبدیل کر دیں بس صورت دیگر ان کو بھاری چالان کیا جا سکتا ہے ورنگل میں ایک شخص کا جس کے ایک حادثے میں اترینیا پیٹ سے باہر نکل گئی تھی اور جس نے کھلے پیٹ کے ساتھ گیارہ کلومیٹر پیدا چلا تھا ایم جی ایم ہاسپیٹل میں کامیاب آپریشن کیا گیا اور وہ آئی سی ایو میں زیر علاج ہے تحصیلات کے مطابق اترپردیش کا 38 سالہ سنیل چوہان اپنے بھائی کے ساتھ ٹرین کے ذریعے نیلنور جا رہا تھا لیکن ٹرین سے گر پڑا جس کے نتیجے میں اس کی اترینیاں باہر نکل گئی تھی وہ پٹرینوں پر 11 کلومیٹر چل کر حسن پرتی ٹرین ایسٹیشن پہنچا مہاں موجود اسٹیشن پاسٹر سنجو کمار پٹرل نے اس کی حالہ دے کر امبولینس کو طلب کیا اور اسے ایم جی ایم ہاسپیٹل کو روانہ کیا ڈاکٹروں نے کامیاب آپریشن کے ذریعے اس کی اترینیاں آپریشن پیٹ میں ڈال دی سنگرہ ڈیڈرچک جیل میں زیر دریافت خاتون خیدی نے باتروم کی چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی پولیس کے مطابق دو بچوں کا خاتل کردینے والی چوبیس سالہ سروجہ کی ناش کو باتروم میں پا کر ساتھی خیدیوں نے ایک کام کو متعلق کیا جنہوں نے اسے سرکاری دوا خانے کو منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ خرار دیا سالوجہ نے گوشتہ ماہ مہی کے دوران سندھی پیٹ میں اپنے شوہر سے جھگڑے کے بعد دو بیٹوں پانس سالہ آریان اور دو سالہ حریش وردن کا خاتل کر دیا تھا اسے سندھی پیٹ جیل سے حالی میں سنگرہ ڈیڈرچک جیل منتقل کیا گیا تھا امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرم کے اس بیان کے بعد کے وزیراعظم نریندر موڈی نے کشمیر مسئلے پر ان سے سالسی کا رول عدا کرنے کی خواہش کی تھی پورے ملک میں وبال مچ گیا ہے حکومت ہند نے ڈونالڈ ٹرم کے اس بین کو سرے سے مسترد کر دیا اور بتایا کہ وزیراعظم نے ٹرم سے ایسی کوئی خواہش نہیں کی پاکستانی وزیراعظم امران خاص سے کل اپنی ملاقات کے دوران صدر ٹرم نے کہا تھا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے سالس خرور عدا کرنے کے لئے تیار ہیں اور دو ہفتے خبل ایک ملاقات میں وزیراعظم نیرمودی نے بھی ان سے درخواست کی تھی پارلیمنٹ کے دون ایوان ہمیں بھی بیان دیتے ہوئے وزیراعظم جیشنکر نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے بیان کو غلط بتایا اور کہا کہ ہندوستان کو کسی سالس کی زورت نہیں ہے ان نے بتایا کہ وزیراعظم نیرمودی نے ڈونالڈ ٹرم سے ایسا کچھ نہیں کہا اپوزیراعظم نرکان ٹرم کے انکشاپ پر وزیراعظم سے جواب چاہتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم ملک کے اندر کچھ بولتے ہیں اور ملک کے باہر کچھ اور کہتے ہیں رجل سبہ میں بھی اس مسئلے پر آج ہنگامہ ہوا جس کے نتیجے میں اجلاس کو دو مرتبہ ملتوی کرنا پڑا اپوزیراعظم نرکان پردان منتری جواب دو پردان منتری جواب دو کہ نعرے لگا رہے تھے اپوزیراعظم تلگو دشم کے تین ارکان کو آج اندر پردش اسمبلی کی کاروائی میں رکاوٹ کھڑا کرنے کے عزام میں بجٹ کے بخیہ ششن تک کے لیے موت تل کر دیا ان تین ارکان میں کی اچھرنا نائیڈو جی بچے اچادری اور این رامانائیڈو شامل ہیں جو کہ پارٹی کے ڈیپٹی لیٹرز بھی ہیں ان تینوں نے پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے خواتین کو وزیفے سے متعلق ویسر کانگریس کے وعدے کے بارے میں چیپ نسٹر کی وضاحت سے غیر مطمئن ہو کر سپیکر کے پوڈیوم کو گھیر لیا تھا وزیر پارلیمانی امور راجعہ درنات نے ان تین ارکان کی موت تلی کی تحریک پیش کی تھی جب ان تینوں ارکان نے اسمبلی سے باہر جانے سے انکار کر دیا تو ڈیپٹی سپیکر نے مارشلوں کو طلب کر کے انہیں باہر کروا دیا کانگریس کے گھرانے میں پیدا ہونے والے بھی اب زافرانی لبادہ پہننے لگے ہیں شیروانی پہن کر خود کو سیکلر ظاہر کرنے والے سابق مرکزی وزیر آنجھانی جیو انگٹ سوامی کے فرزند اور پیدہ پلی کے سابق امپی جیو ویباکنند یکم اگست کو باقیدہ طور پر بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے انہوں نے نئی دلی میں آج بی جے پی کے صدر اور مرکزی وزیر داخلہ امیشہ سے ملاقات کی اس بغیر پر بی جے پی کے جنرل سیکرٹری جیو مادو بھی موجود تھے جیو ویباکنند کانگریس سے ٹی آر ایس میں شامل ہوئے تھے اور پھر ٹی آر ایس سے مصطفی ہو کر کانگریس میں گھر واپسی کی تھی اب کانگریس سے دل بڑھ جانے کے بعد وہ اب بی جے پی کی لہر سے متاثر ہو کر زافرانی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے لین لگائے ہوئے ہیں بی جے پی دونوں تیلگو ریاستوں آندھرا اور تلینگانہ میں اپنے ختم جمانے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے جانتوڑ کوشش کر رہی ہے اور اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر کانگریس، ٹی آر ایس اور تیلگوزشم کے خائدین کو دھڑا دھر پارٹی میں شامل کر رہی ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے بیان کے بعد جس سے پورے ملک میں واپال مجھ گا ہے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ کشمیر، ہندوستان اور پاکستان کا آپسی مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے دونوں کو مل بیٹھ کر باتشیت کرنی ہوگی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ اس کا خیر مقدم کرے گا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونالڈ ٹرم نے پاکستانی وزرزم عمران خان سے کل ہوئی اپنی باتشیت کا دوران بھی اپنی ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ پاکستان دہستگردی سے نمتنے کے لیے جو اقضامات کر رہا ہے وہ خابل ستائش ہے سٹیٹ پولیس کمیشنر انجینی کمان نے اٹھاویس اور ونٹیس جولائی کو پرانے شہر کے بناتوار کے سسلے میں سینئر پولیس اور دوزاروں کے ساتھ مہاکالی مندر لا دروازے کے علاقے کا دورہ کیا اور ونٹیس جولائی کو نکالے جانے والے جلوس کے راستے کا جائزہ لیا انہوں نے مندر کمیٹی کے ذمہ دار لوگوں سے بھی باتشیت کی اور سجاویس طلب کی اس مغیبہ پولیس کے عالی عددار ایڈیشنل کمیشنر لائن ایڈر ڈی ایس چوہان ایڈیشنل کمیشنر ٹرافک انیل کمار ڈیپٹی کمیشنر پولیس ساؤس زون امبرگیشو اور جا ڈیپٹی کمیشنر کرائن عویناش مہنتی ڈیپٹی کمیشنر پولیس ٹرافک بابوراؤ وغیرہ بھی موجود تھے چندرین ٹو کے دا کے جانے کے تاریخی مغیب پر اخلیتی اخاماتی سکول کے بیالیس طلبہ ان خوش خسمت لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کل سری ہری کوٹا میں اسرو کے ستیش دھاون سپیس سنٹر سے اس کا نظارہ کیا ٹرمیریس کے سیکرٹری بی شفیلہ کے مطابق سکرین ٹیسٹ کے ذریعے ان بچوں کا انتخاب عمل میں آیا تھا ان میں اکیس لڑکیاں بھی شامل تھیں گوشتہ سال امریکہ کے سائنسی ادارے ناسا کے دورے کے بعد ٹرمیریس کو طلبہ کے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ ٹرمیریس طلبہ کو خومی اور بین الوخمی نویت کے ایسے پروگرموں میں شرکت کا موقع فراہم کرتے ہوئے ان میں سائنسی سوچ بوچ کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے راجہ صاحب ہمیں کاؤنگریس کے لیٹر غلام نے بھی آزاد نے کشمیر کے مسئلے پر بی جے پی حکومت کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی پر سوال اٹھائے ایک پریس کانفر سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان بغیر کسی سالس کے اس مسئلے کو حل کرنے نے کہا عہد کیا تھا چاہے وہ منمون سنگھ کی حکومت ہو یا پھر اٹرال بہاری واجپئی کی سرکار انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ حکومت کشمیر کے مسئلے پر کیا کرنے والی ہے اور کیا کر رہی ہے اس کا علم وزیراعظم سنرزموڈی کے بجائے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے معلوم ہو رہا ہے اللہ ہم نے بھی آزاد دیکھ وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکی صدر سے دو رفتے خبر ہوئی اپنی باتشیت کی تفصیلات پارلیمنٹ اور عوام کو بتائیں رائزہ سبا میں ان کے ساتھی ارکان نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا وزیراعظم نرزموڈی کی ایک کمسین بچے کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے انسٹرگرام پر ڈالنے کے چند منٹوں کے بعد ہی تیرہ لاکھ افراد نے اسے پسند کیا اور سولہ آزار افراد نے اس پر کامنٹ کیے ہیں وزیراعظم نے انسٹرگرام پر اپنی تصویر ڈالتے ہوئے لکھا کہ آج پارلیمنٹ میں ایک خاص دوست آئے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ تصویر بنائی ہے اس لڑکے کو جو وزیراعظم کی گھوٹ میں بٹا ہوا ہے وزیراعظم کی میز پر پھینڈی بھی چیزوں سے کھرتے میں دیکھا جا سکتا ہے تصویر ڈالنے کے تین گھنٹے بعد بھی یہ پتا نہیں چلا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اور وزیراعظم سے اس کا کیا رشتہ ہے یاد رہے کہ وزیراعظم نریند موڈی اپنی بیوی یا شودہ بہن سے شادی کرنے کے چندما بعد ہی ان سے الہردگی اختیار کر لی تھی آندرہ پردش کے نامزد گورنر وشوا بھوشن حریچندن آج مندیروں کے شہر ترپتی پہنچے وہ یہاں کی تاریخی مندیر میں حاضری دیں گنے کے علاوہ چطور کی پتمواتی مندیر میں بھی پوجا کریں گے نامزد گورنر کل امرواتی میں اپنے حدے کا حلف لینے والے ہیں کانگریس آئی کے سابق صدر راہول گاندی نے کہا کہ اگر صدر امریکہ ڈونالڈ ٹرم کا بیان صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیراعظم نریند موڈی نے ہندوستانیوں کے مفادات اور ونیس سو بہتر کے شملہ ماہدک سے دھوکہ کیا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے راہول گاندی نے کہا کہ ایک کمزور وزارت خارجہ کا تردیدی بیان ناکافی ہے وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ خوم کو بتائے کہ ان کی صدر ڈونالڈ ٹرم سے آخر کیا باتشیت ہوئی تھی کنڈرڈک اسمبلی میں کانگریس کے پارٹی لیڈر اور سابق شیفنسٹر صدر رامیہ نے بی جے پی پر ارکان اسمبلی کی ٹھوک خرید و فروق کا اضدام آیت کیا اب بتایا کہ بی جے پی باقی ارکان اسمبلی کو پچیس کورڈ تیس کورڈ اور پچاس کورڈ پر تک ادا کر رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر بی جے پی کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اسمبلی میں تقریح کرتے ہوئے صدر رامیہ نے کہا کہ کانگریس اور جنت عدل کو اسمبلی انتخابات میں جملہ چھپن فیصد اوٹ ملے ہیں جبکہ بی جے پی کو صرف چھتیس فیصد اوٹ ملے تھے لیکن بی جے پی پھر بھی ناجائز طور پر حکمت بنانے کے لیے پر تول رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور جنت عدل کے باغی ارکان کو ناہائل خرار دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کی سیاسی سمادھی بنا دی جائے گی ستر رامیہ نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ دوہزار تیرہ کے بعد جس نے بھی پارٹیس اے بغاوت کی وہ پھر کبھی اسمبلی کے لیے متقیب نہیں ہوا ہے اور ان باغیوں کا بھی آئندہ انتخابات میں یہی حال ہونے والا ہیں برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ بوریس جانسن کنزربیٹیو پارٹی کے نئے لیڈر منتقیب ہو گئے وہ برطانیہ کے آئندہ وزیراعظم ہوں گے انہوں نے اس عدے کے لیے مقابلہ کرنے والے اپنے خریبی حریف ہند کے مقابلے میں بینو آزار اوٹ حاصل کیے یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ وزیراعظم تھریسا میں نے گوشتہ ماہ استفعہ دے دیا تھا اس کے بعد یہ چناؤں ناگزیر ہو گیا تھا کنزربیٹیو پارٹی کے ارکان کی جملہ تعداد ایک لاکھ ساٹھ آزار بتائی جاتی ہے جنہوں نے آج کی اوٹنگ میں حصہ لیا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں